کیسی تیری خود گرسی ٹرامی کے آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گی مہد شمشیر کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہتی ہے شمشیر میں کیسے مانو تمہاری محبت کو جوشس کسی سے سچی محبت کرتا ہے اسے خود سے زیادہ دوسروں کی عزت کا حیار ہوتا ہے لیکن تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ہی رسوا کر دیا شمشیر تم میرے گھر والوں کو دھنکا کے زلینہ رسوا کر کے کبھی مجھے اپنا نہیں پاؤں گے میں تم سے کل بھی نفرت کرتی تھی اور آج بھی نفرت کرتی ہوں یہ تو شمشیر ہر جگہ محبت کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ ملتان پہنچنے کے بعد جب محبت شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ حسدہ ہو کر وہاں سے ہی باگنا شروع کر دیتی ہے شمشیر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی ہسٹر میں پہنچ جاتے ہیں وہ محب سے کہتا ہے محب تم نے میرے سا یہ سب کچھ کیا آہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح مصبع کر مصبع کر تم ہمیشہ کے لیے مصدور ہو جاؤ گی یہ بات میں میں کیسے سنجھاؤں کہ میں تمہیں پانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں اس طرح محب مجبوری میں ہی سہی شمشیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس شمشیر سے باگنی کا کوئی اور راستہ نہیں محب شمشیر کی زمجی میں دعا جائے گی لیکن کبھی بھی اسے دل سے قبول نہیں کرے گی کیونکہ وہ کیسے اس بات کو مان سکتی ہے کہ شمشیر نے جس طرح اس کے گھر والوں کو عذیت پہنچائے ایک ایک بات کو لے کر اس کے دل میں صرف شمشیر کے لئے نفرت ہے